بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں دعا گو ہوں کہ تاریخ رات کو روشن دن میں بدلنے والا اللہ آپ کی تمام پریشانیوں تکالیف اور کو خوشحالی آسودگی اور خیر و آفیت میں بدل دے اور ہم سب کو کرونا جیسے موزی وائرس سے محفوظ فرمائے آمین حج اور عمرہ کے دوران مسلمانوں کا کسی مقام کی زیارت کا یہ منظر اس کے خاص ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے جی ہاں یہ ہے غار سور شاید یہ غار سور کے متعلق کسی نے نہ سن رکھا ہو اور اس سے متعلق جو واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی اس سفر کے دوران آپ نے یہاں پہ آرام فرمایا اور اس کے ساتھ آپ کے جو ساتھی تھے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جی تو بچو آج کے ہمارے سبق کا عنوان یہی ہے اس سبق میں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے متعلق جانیں گے حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے ان کا اصل نام عبداللہ اور ابو بکر ان کی کنیت ہے جبکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبدیل کعبہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے درجات اور مراتب میں اس قدر بلند مقام حاصل تھا کہ آپ کو آپ رضی اللہ عنہ کو عارفین کے سردار اہلِ تقویٰ میں سب سے آلہ صحابِ تجدید و تفرید کے مقام رفیقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامِ صدیقین اور افضل البشر باد الانبیاء کے علقاب سے یاد کیا جاتا ہے نبی کے دین کے آپ پہلے محافظ تھے نبی کے جانشین صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کے لیے حضور نبی کریم خاتم النبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نیالی شان ہی کافی ہے میں نے تمام انسانوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا مگر صدیقِ اکبر کے احسانوں کا بدلہ اللہ عز و جل خود اتا فرمائے گا یعنی حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہی آپ کے خلق میں افضل ہونے کا واضح ثبوت ہے یعنی رسولوں کے بعد آپ تمام مخلوق میں افضل ہیں حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی اور ان کے بعد بھی بہت سے فتوحات میں آپ کی شرکت ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کی صیرت کا ایک منظر ہم دیکھیں گے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور جہلیت کے ساتھی تھے سب سے پہلے امان لانے والے بھی آپ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور تعلیمات سے سب سے زیادہ فیضیاب ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے انبیاء اکرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور جلیل القدر اور عظمت والے بھی تھے ہر مہم میں آپ نے حضور نبی کریم حضم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا واقعہ مراج کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے بھی آپ تھے راہِ خدا میں تمام مال خرچ کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی سب سے پہلے دعوت اسلام پر لبیک کہنے والے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتے حضور نبی کریم حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فتر کھانے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والے سب سے زیادہ بہادر آپ حافظ قرآن بھی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ کے سب سے زیادہ محبوب بھی آپ کی ظاہری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں بھی حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی آپ نے صلح و جنگ اور دیگر معاملات کے فیصلے بھی کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر طبیعت میں یقصانیت رکھنے والے اور ایک دوسرے سے اخلاق و صیرت سے واقفیت رکھنے والے بھی صدیق اکبر تھے دور جالیت میں کبھی بتوں کی آپ نے پوجانا کی اور نہ ہی کبھی شراب پی آپ کی چاروں نسلیں صحابی اور چاروں ہی حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقتصاب فیض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ ادھر میں زندہ ہے اس لیے انہوں نے اپنے وسال سے قبل یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا اگر دروازہ کھل جائے اور اجازت مل جائے تو مجھے حجرہ مبارک کے اندر دفن کرنا ورنہ عام قبرستان میں چنانچہ جب آپ کا جنازہ روزہ اکتس کے سامنے رکھا گیا تو دروازہ کھل گیا اور روزہ اکتس سے آواز آئی دوست کو دوست کے پاس لے آ تو بچو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی رضی اللہ عنہ میں سب سے اعلی مقام حاصل تھا آپ حضور کے بہت محبوب ساتھی تھے آپ ہر کام میں اول شریک ہوتے تھے یہاں تک کہ جب بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مقاہ آیا تو آپ کبھی پیچھے نہ ہٹے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ لقب کس نے دیا واقعہ مراج جب حضور نبی کریم حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج کے لئے گئے اس کے بعد سب سے پہلے حق کی بلا تاخیر تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ان کو صدیق اکبر کا لقب دیا حضرت ابو بکر صدیق کی شان سے متعلق بہت سے شورانیں لکھا اور یہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اپنے خلوص کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا یہ ہے غار سور اس سے متعلق واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی دورانے سفر جب آپ نے یہاں پہ آرام فرمایا تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے یہاں پہ آپ کے آرام میں خلن ناڑ ڈالنے کی وجہ سے جب ایک سامپ بل سے سامنے آیا تو انہوں نے وہاں پہ اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی یہاں تک کہ وہ سامپ آپ کو آپ کی پاؤں کی ایڑی پہ ڈنگ مارتا رہا لیکن آپ نے اپنا پاؤں نہ ہٹایا اس کی وجہ صرف حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی جس کی وجہ سے آپ کو اتنا عالی مقام حاصل ہوا کہ آپ کو خلق میں سب سے افضل قرار دے دیا گیا آپ کی خلافت کا جو دور ہے وہ صرف دو سال تین ماہ ہے لیکن اس میں آپ نے جس دل جوئی سے اپنی خلافت کی وہ سب جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق ایک فرمان ہے کہ اے لوگو اس دستور زندگی پر عمل کرو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے لائے ہیں اور اس راستے پر چلو جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اس کو پھیلایا آپ کی دور خلافت میں بہت سی مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ جنگیں ہوئیں ان میں شام اور عراق کی فوج کشی بھی شامل ہے اور مسلمانوں نے جو ایران کا بہت بڑا حصہ فتح کیا وہ بھی اور روم کے لوگوں سے بھی کیسے جنگیں ہوئیں یہ سب شامل ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بائیس جماعتی الثانی تیرہ ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی یعنی آپ رضی اللہ عنہ کی حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے ساتھ بھی یکسانیت تھی حضرت ابو بکر صدیق کی تمام فتوحات کے علاوہ ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب کی شکل اپنے ہی دور خلافت میں دی آپ کی زندگی کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ بلکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا جلتا ہے یعنی آپ نے بھی سادہ زندگی گزاری آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان فرما بددار بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی شہدائی ہونے کا ثبوت دیا سادہ لباس پہن دے تھے سادہ کھانا کھاتے تھے گھر کے تمام کام خود کرتے تھے یعنی اور راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے کہ کوئی بے گھر یا کوئی غریب بھوکھا نہ رہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کی بلائی اور دین اسلام میں کوئی قصر نہ رکھی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا درود پاک اتنی تیزی سے انسانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بوجاتا حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے سال چھوٹے تھے صرف تقریباً دھائی سال چھوٹے تھے اور بچوں یہ آپ کی مشک ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ جو کہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک مکمل کتاب کی شکل اپنی ہی دور خلافت میں دی تھی وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کیسی زندگی گزارتے تھے وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے بہت ہی سادہ لباس پہنتے تھے اور اپنے گھر کے تمام کام خود کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھ کر ان کی خلافت اور ان کے بارے میں جو آپ جانتے جانا ہے آپ نے اس سبق میں آپ نے اپنی زبانیں یہاں پہ اس سوال کے جواب کے طور پر لکھنا ہے بہت بہت شکریہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ